حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلى آلی محمد ناظرین سامین اکرام اید دیووندی مفتی کی ویڈیو کلیپ سننے کو ملی جس میں وہ حضرت عمر خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ کے لئے بے وقوف کا لفت استعمال کیا اور کہا کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسے کہا ہے پھر تو یہ بہت بڑی دلیل بن جائے گی کہ اگر سرکار نے ایسے کہا ہو خلیفہ دوم کے لئے کہ اقل مند سمجھتا تھا بد اقل نکلے یا بے وقوف والی یہ جملے کس حدیث میں لکھے ہوئے ہیں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ صرف شاید اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتے نظر آتے ہوں گے مولا علی شریفہ دوم کی انہوں نے توہین کی اور ان کے دشمنوں کا یہ دفاع کرتے وہ نظر آتے ہم صرف یہ سمجھتے تھے لیکن انہوں نے تو خلیفہ دوم کے لئے بھی توہین آبز جملہ استعمال کیا جو کہ بہت بڑا مرتبہ یہ لوگ ان کو دیتے ہیں بہت زیادہ مانتے ہیں تو یہ جملہ کہاں پر لکھا ہے یہ لفظ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ دوم کے لئے بے وقوف والا جملہ استعمال کیا ہو بے وقوف والا لفظ استعمال کیا ہو ایک کس حدیث میں لکھا ہے یہ تو بہت بڑی دلیل ہو جائے گی تو وہ یا ان کے ماننے والے جو بھی ہوں وہ دلیل دے اس بات پر کہ کہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ دوم کے لئے بے وقوف والا جملہ استعمال کیا ہے یہ کہاں پر لکھا ہوئے کس حدیث میں ہے اس کو ثابت کریں ورنہ یہ بات اگر جائے گی کہیں تک تو ان تک پہنچا دی دی مفتی تاریخ محصول صاحب تک یہ بات کہ وہ اس بات سے رجوع کریں یا سبقت لسانی سے ان سے یہ جملہ نکل گیا اگر وہ ثابت کریں گے کس حدیث میں سرکار نے فرمایا خلیفہ دوم کو بے وقوف تو یہ دلیل بن جائے گی بہت بڑی تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سم آمین بجاہی نبی سگد المرسل توہا و یاسین